کہ کل مسلم لیگ لون نے لاہور میں خورت مظاہرہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد مولانا حضر رامان کی روئیے میں بھی خاصی تبدیلی آئی ہے ان کا روئیہ کافی نرمی آئے چکی ہے ان کے روئیے میں اس کے بعد آپ مارچ کو کس نے کہا سے دیکھتے ہیں میرا خیال ہے مارچ روا دوا ہے جوش و جذبہ ہے اور ہر ایک جگہ سے لوگ آ رہے ہیں آج یہاں سے خیبر پوتنخواہ سے جو جلوسیں جائیں گی وہاں پر تو یہ تو ایک سمندر ہوگا میرا خیال ہے کہ کسی پارٹی میں بھی کوئی ایسی اختلافات نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اختلافات ہیں کوئی اختلافات نہیں ہیں پی ایم ایل این کے سارے ورکرز جلسے میں موجود ہوں گے اور ان کو یہی کہا گیا ہے کہ وہ جلسے میں آ کے شمولیت کریں سر لیکن جو مسلم لیگ نون کا گڑھے لاہور جو مسلم نون کا گڑھ سامچہ چاہتا ہے اس میں وہاں پر ان کے جلسے میں تقریر کے لیے کوئی آ بندہ بھی نہیں تھا تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر لاہور میں شرکت نہیں کرتے تو اسلامباد میں پھر کس طرح شرکت کری ہے یہ تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کے مولانا فضل عامان اور ان کے آ پی ایم ایل این کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے لیکن بارحال آ سب پارٹیز ہم سمجھتے ہیں کہ اس آ مارچ میں سب اکٹے ہیں اور ایک جو سو جذبے کے ساتھ چاہتے ہیں سر اگر مارچ کے آہداب حاصل نہ ہوئی تو پھر اپوزیشن پارٹیو کا لاحمل کیا ہوگا ہے ایک کو آہداب جو ہیں وہ تو اس ابھی سے حاصل ہو چکے ہیں جس طریقے سے گبراہت ہے حکومت میں اور جو جو سو جذبہ دکائی دے رہے تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عوام جو ہیں عوام اپوزیشن کے ساتھ ہیں اے پی سی کے جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہیں اور آپ اگر دیکھیں تو عمران کا بیانیہ یہ تھا کہ آہ کرپشن اس کا بیانیہ تھا کہ عوام یہ چاہتی ہے کل جو سروے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ترپن فیصد لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آہ مہنگائی ہے اور اس کے بعد سینتی فیصد نے کہا کہ بیرزگاری ہے چار پرسنٹ لوگوں نے کرپشن کی بات کی ہے تو یہ تو اس سے اس کا بیانیہ وہ ثابت ہوتا ہے اور اس لیے لوگ جو ہیں یہ صرف کارکن نہیں ہے کسی پارٹی کی وہ بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ عام پبلک بھی آہ اس میں جوش آہ اور جذبے کے ساتھ سریک ہو رہے ہیں سر مارش درنا یا جلسہ آخری لاحمل کیا ہوگا سر مات پہنچری کے بعد آخری لاحمل کیا ہوگا اور اس آپ کے مارش میں آمد کو کیا فائدہ پہنچے گا دیکھو ہم نے تو عوام کی جو مشکلات ہیں اس کی اکاشی کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشکلات عوام پہ ہے وہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں اس کی لیے آواز اٹھا رہے ہیں یہ جو کچھ اس کا نتیجہ نکلے گا وہ آپ خود دیکھ لیں گے ایک تو موجودہ حکومت بالکل کمدور ہو جائے گی اور وہ دوسرا مرحلہ ہے پھر کس طریقے سے اس کو آگے ہم نے لے کے جانا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آہ دوبارہ الیکشن ہوں اور آہ وہ الیکشن ایسے ہوں کہ شفاف ہو اور اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہ ہوں